موسیقی 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 کی فائرنگ متاثرہ شہری کا کہنا ہے مقدمہ درج کرنا تو دور کی بات پولس نے تاہا درخواست بھی وصول نہیں کی پنجاب پولس میں افسران کے تبادلے آئی جی پنجاب شیب دستگیر نے پندرہ ڈی ایس پیز کے تقر روتبادنوں کے حکمات جاری کر دیئے زلفکار علی بڑھ کو ایس ڈی پی اور ٹاؤنشپ میاں حسن عزیز کو ایس ڈی پی اور مورل ٹاؤن تائیونات کر دیا کیا لہور ہائی کورٹ کا پنجاب کی ماتہت عدالتوں کو یکم جنوری سے قبل دائے فیملی اور سیول مقدمات نمٹانے کا حکم سیشن عدالتوں میں بھی یکم جنوری سے قبل دائے کی گئی نظرستانی کی درخواستوں کو چھ ہفتوں کے اندر نمٹایا جائے ڈی جی ڈیسٹک جی ڈیشری نے پنجاب کے تمام سیشن ججز کو مراستہ جاری کر دیا لیلہ کے چہری میں پسند کی شادی پر ہنگامنا بیٹی اور بہو کو کھر لے جانے کے لیے لڑکی اور لڑکے والے عام نے سامنے آکھے پولیس نے فریقین کے درمیان کھیں چھتانی اور مارک اٹھائی ختم کروائی سکینڈل کوئن فلم سٹار میرا کا نیا تنازہ اداکارہ کے گھر کی دعوے دار خاتون کی درخواست پر سیول کورٹ میں سماس میرا کی عدالت میں پیشی آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے بکنا کو طلب کر لیا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل سے مقامی ہوتیل میں شروع ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پروی جلاحی کی ارکان کو کورونا ایسو پیس کے تحت اجلاس میں شرکت کی خدا ہے اجلاس سے قبل اسمبلی ملازمین کے تشکیصی ٹیسٹ ملازمین کی ریپورٹ مصابی ملازمین کے لیے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایم پی اے فوجہ عمران عزیر کو ٹیلی فون موڈل ٹاؤن میں پولس کی جانت سے لیگی ایم پی اے سے بدتمیزی کی مضمت مسلمی اگنون کے صدر کا حکومتی مظالم کے خلاف اظہار یک جہدی پر فاجی ورکرز کو فیراج تحسین پیش نیٹ سے فرار ہائی کورڈ میں ریلیف کے لیے پیش شہباز شریف سیاسی کارکنوں کے لیے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں ودیر اطلاع تیاز الحسن چوہان کی ثابت ودیر اعلیٰ پر سخت تنقیب بولے آل شریف سوال گندم اور جناب چنہ کی گمراہ کن پولیسی پر عمل دے رہا ہے مسلم لیگنون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی تیہ اجلاس نے شہباز شریف کی رہائشگاہ پر نیٹ کے چھاپے کے خلاف قرارداد منظور ایم پی اے شوکت منظور چیما آتف مزاری اور شاہی مرزا کے انتقال پر ہزاری افسوس وزیر حوابازی گلام سرور خان کا کہنا ہے کہ تیارہ حادثیں پر وزیراعظم نے استیفہ مانگا نہ ہی میں نے پیش کیا ہے تیارہ حادثیں کی اپدائی ریپورٹ بائیس جون تک پبلک کرتی چاہے گی میکمل ریپورٹ شہ ماہ میں تیار ہوگی کہا ماضی میں ہونے والے تیارہ حادثات کی بھی تحقیقات کروائی چاہیں گی بلدیاتی ایک دو ہزار انیس کے مکمل نفاس کے لیے بارہ رکھنی کمیٹی کا قیام عمل میں آ گیا ایڈیشن چیف سیکیٹری کمیٹی کے کنوینئر مقرر سیکیٹری لوکل گورنمنٹ سیکیٹری ہاؤزنگ سیکیٹری کانون اور کمیشنر لاہور کمیٹی میں شامل بہت میں بلدیات میں نوٹیفیکیشن زاری کر دیا وزیر سہید پنجاب کورونا کے لازش کے لیے نتائج پر مطمئن ان پنجاب حکومت کا انجیکشن بنالے والی کمپنی کے ساتھ قیمت پر اتفاق وزیر سہید پنجاب کی ذریعہ سارت اجلاس میں کورونا مریضوں کے لیے ادویات پلازمہ تھرائپی آئی سیویس ایچڈیوز اور دیگر ٹی بی سہولیات کا بھی شائصہ لیا کیا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز میں ای لرننگ سے مطلق اجلاس میں بی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرام نے طلبہ کے چار ماہ ضائع ہونے پر افسوس کا ادھار کیا بولے آن لائن کلاسز کے لیے یونیورسٹی احساس پروگرام کی تحت طلبہ کو ٹیبلک پراہم کرے گی پندیاب یونیورسٹی سینٹ نے کیڈمیک کاؤنسل کے چھ سالوں میں منظور ایجنڈے کی توسیق کر دی وزیر ایچ ای کی زیرہ صدارت آن لائن اجلاس میں ٹی ٹی ایس فیکیلٹی میمبران کی ایڈوانس انکرمنٹ اور پرائیویٹ سیکرٹیز اور سیکیورٹی سٹارپ کے سرویس سٹیکچر کی بھی منصوری دے تھی ایف بی سی سی آئے کی قائمہ کمیٹی برائی بینکنگ کا ویڈیو لینک اجلاس شیئر پرسن لڈنا حجات کی زیرہ صدارت اجلاس نے ریجنل چیئرمنٹ ڈاکٹر ارشد ومن چیمبر کی پاؤنڈر صدر ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم سمیت دیگر نے شرکت کی شرکہ کا کرونا کے سبب معاشی نقصان سے متاثرہ زندگی پر تبادلے خیال وفاقی بدر دوہزار بی سکیس بارہ جون کو متوقع ہے صدر لاہور چیمبر ارفان اقبال شیخ نے وفاقی حکومت سے ربا سال بزنس فرینڈلی بدر دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کورونا کے باعث سال دوہزار بی سکیس ملکی معاشی تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوا وفاقی حکومت ایس ایم ای سیکٹرز کے لیے پچاس لاکھ تک بغیر سود کرزہ دینے کا اعلان کرے ایم ای نے شایستہ پرویز ملک کی لیگی رہنما حاجی اسحاق کے گھر آمر صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتی ونگ شایستہ پرویز ملک نے حاجی اسحاق کے بالک کی وفات پر اظہار تازیت کیا فورس کمانڈر انٹی نارکوٹکس پنچاب راشد منحاس کا وفت کی امراہ پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کا دورہ فورس کمانڈر این ایف اور دیگر افسران کو سی او او محمد کامران خان نے بریفنگ دی وفت نے سیف سٹی منصوبے میں موڈرن ٹیکنالوجی اور تربیت کے مایار کس رہا دریائے راوی میں ریسکیو ایمرجنسی سرویسز کی موک ایکسرسائز کا انعقاد ہنگامی مشکوں میں سو ریسکیوئرز اور گیارہ بورٹس کی شرکت تہبیتی مشکوں کے دوران ناگہانی کی صورت میں دریائے علاقوں میں مشینری اور عملے کی فٹنس کا جائزہ لیا گیا اور الہمرا میں یونگ آرٹسٹ نمائش کی پیاریاں مکمل ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا کا آرٹ گیری کا دورہ آویزہ فنپاروں کا جائزہ لیا اور نوجوان اور مصوروں کے کام کی بھرپورتہ تھی موسیقی